کرسی کی کوئی لالچ نہیں ہے انسان کی جیت کرسی کے ساتھ نہیں ہے انسان کی جو جیت ہے کردار کے ساتھ آپ لوگوں میں اداس اور مایوس نہیں ہونے میں پہلے بھی ورکر تھا آج بھی ورکر ہوں کل بھی ورکر ہی رہوں گا میری جگہ پہ بھی ایک ورکر پی ٹی آئی کا ہی چیف منسٹر بنے گا اور پی ٹی آئی کی حکومت ادھر کنٹینیو کرے گی ان کو اصل میں پی ٹی آئی کا پتہ نہیں ہے ان کو پی ٹی آئی کی کمیر کا نہیں پتہ گلگت بلتستان کے چیف کورٹ نے وزیرحالہ خالد خرشید خان کو جالی ڈگری کیس میں نا اہل قرار دے دیا جسٹس ملک انیت الرحمن جسٹس جوہر علی اور جسٹس محمد مشتاق پر مشتمل تین رکنی بیش نے وزیرحالہ کے خلاف نا اہلی کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ڈون اکوار کی دس جون کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے رکن گلگت بلتستان اسمبلی غلام شہزاد آغا نے وزیرحالہ خالد خرشید خان کی قانون کی ڈگری چیلنج کرتے ہوئے آئین پاکستان کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ان کی نا اہلی کا مطالبہ کیا تھا ابتدائی طور پر کیس کی سمات جسٹس ملک انیت الرحمن اور جسٹس جوہر کر رہے تھے بعد ازاں وسیرحالہ کی طرف سے کیس کی اہمیت کے پیش نظر لارجر بینچ بنانے کی درخواست پر چیف جسٹس چیف کورٹ علی بیگ نے بینچ میں ایک اور جج کو بھی شامل کر دیا تھا 29 مئی کو عدالت کے چیف جج علی بیگ نے جسٹس ملک انیت الرحمن جسٹس جوہر علی اور جسٹس محمد مشتاق پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دیا تھا جیسے روزانہ کی بنیاد پر سمات کرنے اور چوتہ روز کے اندر کیس ختم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی گلگت بلدستان کی چیف کورٹ نے وزیر علی فالد خرشید خان کو جالی ڈگری جمع کرانے پر نا اہل کیے جانے کی درخواست پر جواب داخل کرنے کے لیے 13 جون تک محلت دی تھی درخواست گزار غلام شہزاد آغا نے اپنے وکیل امجد حسین کے ذریعے موقف اختیار کیا تھا کہ وزیر علی کی جمع کرائے گئے ڈگری کی لندن یونیورسٹی سے تصدیق نہیں ہوئی اور وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اسے جالی قرار دیا ہے عدالت نے اس معاملے پر ایچ ای سی وزیر علی گلگت بلدستان بار کانسل اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا ایچ ای سی نے عدالت کو بتایا تھا کہ یونیورسٹی آف لندر کی جانب سے وزیر علی کی ڈگری کو جالی قرار دینے کے بعد اس نے خالد خرشید کو جاری کی گئی ال ال بی کی ڈگری واپس لے لی ہے ڈان سے بات کرتے ہوئے وکیل امجد حسین نے کہا تھا کہ خرشید خان نے جالی ڈگری کی بنیاد پر جی بی بار کانسل سے لائسنس حاصل کیا تھا انہوں نے الزام لگایا تھا آس گزار کے وکیل امجد حسین ایڈوکیٹ نے مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استدا کی تھی جسے قبول کرتے ہوئے چیف جسٹس چیف کورٹ نے احکامات جاری کر دیئے تھے ہائر ایڈوکیشن کمیشن الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان گلگت بلتستان حکومت گلگت بلتستان بار کانسل اور وزیر علی کے وقلہ نے آج دلائل مکمل کیے اور بیس منٹ کے وقفے کے بعد فریقین کو طلب کر کے فیصلہ سنا دیا گیا چیف کورٹ نے وزیر علی خالد خرشید کو جالی ڈگری ثابت ہونے پر پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیا درخواست گزار کے وکیل امجد ایڈوکیٹ نے فیصلے کے بعد کہا کہ وزیر علی نے بار کانسل میں وقالت کا لائسنس لینے کے لیے امریکی یونیورسٹی کی ڈگری جمع کرائی تھے جسے ایگزیکٹ نے جاری کیا تھا بعد ازاں اس غیر مستند ڈگری کو چیلنج کرنے پر بار کانسل سے ریکارڈ غائب کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ لندن کی ایک یونیورسٹی کی جالی ڈگری عدالت میں جمع کرادی گئی تھی اور آج وہ ڈگری بھی جالی ثابت ہو گئے جس پر وزیر علی نا اہل ہو گئے خالد خرشید کے وکیل اصد اللہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہمارے توقعات کے بارعکس آیا ہے اور تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد سپریم کورٹ گلگیت بلدستان میں اپیل دائل کر دیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن نظر آیا تو وہ بھی استعمال کریں گے قبل عظیم میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈگری کیس کا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا غیر متوقع حکم کئی سوالات کو جنم دیتا ہے دوسری جانے فیصلے کے بعد عدالت کے باہر پاکستان پیپس پارٹی پی 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 اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نعرہ بازی کی پاکستان پیپس پارٹی کے جیالوں نے پارٹی کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے حق میں نعرہ لگائے جبکہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عمران خان اور خالد خرشید کے حق میں نعرہ بازی کی اس موقع پر دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا پولیس نے دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو مخالف سندھ کی طرف منتقل کر کے حالات پر قابو پا لیا